کسٹمز انٹیلیجنس کی انارکلی میں بڑی کاروائی تین کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ کپڑا برامت کیا گیا کپڑا دکانوں میں چھپایا گیا تھا ایڈیشنل ڈیریکٹر رزوان بشیر کہتے ہیں کہ سمگلنگ کی روکتام کے لیے کاروائیاں جاری ہیں اہم کاروائیاں کی گئیں اسی پر رحیل علی سے بات کریں گے رحیل آپ اس بارے بتائیے نارکلی میں یہ کاروائیاں کیے گئی ہیں کیا برامت کیا گیا ہے کسٹم انٹیلیجنس نے یہ بڑی کاروائی کیا اور نارکلی میں دکانوں کے اندر جو ہے وہ تین کروڑ پر مالیت کا سمگل شدہ جو کپڑا تھا وہ چھپا کر رکھا گیا تھا ڈی کی جو انٹیلیجنس ہیں فیض احمد چتر ان کے ادایت پر جو ہے ایڈیشن ڈیریکٹر رزوان بشیر نے جو ہے سپریڈینٹ جو ہیں ان کے وقار کے جو ہے وہ زیر نگرانی جو ہے تیم تشیل دی تھی جنہوں نے جو ہے یہ کاروائی کیا بڑی کاروائی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سمگلہ وہ گداموں میں اب پہلے وہ بڑے گدام شہر میں بنا دیتے ہیں اب انہوں نے دکانے قرائے پر لے لی ہیں اور جتنا بھی کپڑا اور دیگر چیزیں جو ہے وہ دکانوں پر چھپا نہیں ہوئی ایک سی حوالے سے مقبری ہوئی تھی جس میں کاروائی کی اور دکانوں کے اندر کپڑا چھپایا جا تھا مقتی فلاقوں سے لائے گیا تھا خصوصاً کوئٹا اور دیگر علاقوں سے جو ہے یہ سمگل کر کے لائے جاتا ہے اور لاہور میں جو ہے وہ اس کو ڈم کیا جاتا ہے اس کے بعد مقتی فلاقوں میں جو ہے وہ اس کو بجوائے جاتا ہے اور فوق کیا جاتا ہے تو اسی زمن میں جو ہے وہ جب مقبی کی گئی تو انہوں نے ریکھی کے اور اس کے بعد ان دکانوں پر جو ہے وہ چھپا مارا دو بڑے ٹرک جو ہے وہ سمان پر کے جو ہے وہ لے کے گئے ہیں کسٹم مقام اور ان کو جو ہے وہ ویرہ اس میں جو ہے وہ سمان کو محفوظ بنا لیا گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ تین کروڑوں پیسے زائد مالیت کا یہ سمگل شودہ کپڑا ہے جو لاہور کے دیگر مارکٹس میں جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے اور اسی حوالے سے کسٹم مقام نے جو ہے وہ یہ کاروائی کی ہے جو کسٹم کے اڈیشنل ڈائریکٹر ازوان بشیر ان کا کہنا یہ ہے کہ سمگلین کے خلاف کاروائیاں جو ہے وہ کافی تیز کر دی گئی ہیں کیونکہ حکومت کے جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سمگلین کو جو ہے وہ روکا جائے اور اسی حوالے ملیے گئے تھے اور آج غیر ملکی کپڑا جو ہے وہ گرامت کیا گیا ہے کب سے ملیے گیا تو اسی حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کاروائیوں کا صحصہ جاری رہے گا اور جن لوگوں نے محفوظ اپنے گودام بنائے ہوئے ہیں دکانے بنائے ہوئے ہیں ان کی نشاندے کی جاری ہے اور ان پر جو ہے وہ کاروائیوں کر کے سمان جو ہے وہ ضبط کیا جا رہا ہے جی اچھا رہیل یہ بھی بتائیے گا آپ نے اس سے پہلے ریپورٹ کیا گزشتہ چند دنوں کی بات کی جا ہے تو مختلف علاقوں میں کاروائیاں کیے گئے کیا امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے امپورٹ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ یہ سارے صورتیال بن رہی ہیں امپورٹ جو بند ہے اس سے تو ایک مشکلات کا سامنے ہے لیکن دوسری بار یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جو امپورٹر ہیں ان کو چیزیں جو ہے وہ بہت مہنگی کو جو ہے وہ کاروز کر رہی ہیں اسی وجہ سے سمگلی ان کی طرف جو ہے وہ رجان بڑھ گیا جو جو آدھی سمگلر ہیں وہ اب اس کیمتیں بڑھنے کی وجہ سے انہیں فائدہ ہو رہے تو سمگلر کی اشیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لاہ konuş 감�ل کے علمے سے قسم کی ضمن داریاں بھی بڑھ گئی ہیں قسم کے پاس جو Gel gom m demás عملہ جو ہے وہ کامز سے باوجود کوشس کی جاتی ہیں کہ لاہور نے آنے والی چیزوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے سے کی reacting دور ترازblo ہسے جو ہے والد مقتی کر روت سے ذریعے جو ہے وہ لاہور بے سمجھ مطانی کا جاتا ہے کبھی جیٹے روڈ سے الانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی موٹر بے سمجھ پیس کی جاتی ہے منافق مائے جائے لیکن قسم انٹیلیجنس سے جانے سے جو ہے وہ ٹیمہ تشکیل دی گئی ہے اور مغبروں کو جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ ایکٹیف کیا گیا مطارق کیا گیا تاکہ ان کی مغبری پر جو ہے وہ بڑی کاروائیاں کیجئے بڑا سمان جو ہے وہ پکڑا جائے تاکہ سمغلوں کی کمر ٹوٹے جی تو پھر وہ اس طرح کی کاروائیاں کرنے میں یہ سمغلن کی کاروبار پر جو ہے وہ جو ہے وہ پیچھے آرکت میں لیکن ابھی جو ہے وہ سمغلن کا زور جو ہے وہ دیکھنے میں آرہے ہیں اسی حوالے سے کاروائیاں بھی جو ہے وہ بڑی دیکھنے میں نظر آرہی ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے اپلیٹ کیا شکریہ آپ کا